بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مدنی تاہر آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے دوستو آج کی جو ہماری گاڑی ہے وہ ایک سپیشل گاڑی ہے ساف ستری حالت کی پرانے موڈل کی ہے لیکن نہایت ہی ساف ستری حالت میں اے ون کنڈیشن میں موجود ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج میرے ویورس کو یہ گاڑی نہایت ہی پسند آنے والی ہے تو آئیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کی جو ہماری گاڑی ہے وہ ٹویوٹا لینڈ کروزر بی جے سکسٹی جیپ ہے بہت ہی ساف ستری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے کلر اس گاڑی کا پرکشش کلر ہے ڈی ایچ اے فیس فائف لاہور میں یہ گاڑی اس وقت موجود ہے باڈی اس گاڑی کی بہت ساف ستری حالت کی باڈی ہے اور اس گاڑی کا جو موڈل ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 1983 بتایا گیا ہے ڈیٹیل کے مطابق یہ گاڑی 85000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کا جو فیول ٹائپ ہے وہ ڈیزل بتایا گیا ہے اور اس گاڑی کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اسلام آباد کی بتائی گئی ہے بہت ہی ساف ستری حالت میں اس گاڑی کے ٹائرز موجود ہیں جیسا کہ آپ فوٹوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سپیشل قسم کے ٹائرز ہیں اوریجنل کلر اس گاڑی کا وائٹ ہے لیکن بعد میں اس کو گری کلر کا پینٹ کیا گیا ہے بہت ہی ساف ستری حالت میں اس گاڑی کا پینٹ موجود ہے اوریجنل اس گاڑی کے سائٹ ڈیکیلز ہیں جو کہ تھائی لینڈ کے بنے ہوئے ہیں اور بی تھری انجن ہے اس گاڑی کا فور فارورڈ گیر کے ساتھ دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلے بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو پہلے بتا دوں میں ان گاڑیوں کا آنر نہیں ہوں لہٰذا اگر آپ میرے چینل کے تھرو کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پر گاڑی کو خریدیں گے فور ویل ڈرائیو سسٹم بھی اس گاڑی میں موجود ہے اور پرفیکٹلی ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اٹھارہ ڈگری کی اس گاڑی کی الائی ریمز ہیں رینگلر ایس آر اے ٹائرز کے ساتھ دوستو اب بات کریں اس گاڑی کے ٹائرز کی تو اس گاڑی کے جو ٹائرز ہیں وہ سیونٹی ٹو سیونٹی فائف پرسنٹ ساتھ ستری حالت میں موجود ہیں اچھی کنڈیشن میں موجود ہیں انٹیریئر اس گاڑی کا جو ہے وہ بلکل ہی لا جواب انٹیریئر ہے کمپلیٹ نیو میٹنگ اس گاڑی کے انٹیریئر میں کی گئی ہے اور سن روف کی لائننگ بھی اس گاڑی کے بلکل نیو ہیں دوستو اس گاڑی کی چھت پر لگا ہوا جو روف ریک آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ میڈ ان تھائی لینڈ کا ہے دوستو تمام کی تمام چیزیں ہیں جیسا کہ الیکٹریکل چیزیں ہو گئی ہارن لائٹس وغیرہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں الیکٹریکل کسی قسم کے ورک کی اس گاڑی میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے باڈی پینٹ اس گاڑی کا بلکل ساف ستری حالت میں ہے ڈیش بورڈ بھی اس گاڑی کا جو ہے باڈی پینٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے اور پاور سٹیرنگ اس گاڑی میں موجود ہے تو یہ گاڑی آپ کو لاہور میں دیکھنے کو مل جائے گی جو اس کی لوکیشن بتائی گئی ہے ڈی اچ اے فیز فائف بتائی گئی ہے تو دوستو اس کا انٹیریر بھی آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیڈز اس گاڑی کی بہت ساف ستری حالت میں موجود ہیں سن روف بھی اس گاڑی میں ورکنگ ہے تو دوستو اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق اٹھارہ لاکھ اور پچاس ہزار بتائی گئی ہے تو دوستو اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی لوکیشن پر وزٹ کر کے آپ اسے خرید سکتے ہیں اس کا جائزہ مزید لے بھی سکتے ہیں تو اگر آپ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کے مالک سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس کے مالک کا رابطہ نمبر سمیت اس گاڑی کی تمام تفصیلات میں نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہیں جس کے لنک آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گاڑی نہایت ہی پسند آنے والی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ